ناظرین اسلام علیکم قلل نفس الزائقت الموت جہاں سامین و ناظرین قانونی قدرت ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے چاہے قدرتی موت ہو یا ہاتھ ساتھی موت اچانک مرنہ ہو یا نادھانی آفت خودکشی ہو یا گھڑ گھڑ کے مرنہ ہو یہ ایک حقیقت ہے کہ موت سے کسی کا یارانہ نہیں ہے کوئی رشتے داری نہیں اور نہ موت وقت پوچھ کے آتی ہے جب زندگی کے ڈیاری میں عمال کے ورک ختم ہوں گے جب ریزی کا بٹوارہ ختم ہوگا تب موت کا فلشتہ روح قبض کر کے ہر جاندار کو بے جان کر کے آسمان کی وسطوں میں اڑان کرے گا سامین و ناظرین موت کی تلق حقیقت سے کسی کو انکار نہیں لیکن جب موت ایک تماشا بن جائے اور زندگی بوجھ بن کر ایک مزاگ بن جائے اور انسان کو خودکشی پر مجبور ہونا پڑے تو لوگ اپنے ہو یا پڑائے بات کی خال نکالتے ہیں جی ہاں ہم بات کریں گے حالہ دنوں سوپور میں خودکشی پر مجبور اس نوکھے اس معصوم بچی تھی جس نے گربت ناداری اور لاچاری سے تنگا کر سوپور پل سے دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا ختمہ کر ڈالا اور کہیں دنوں بیعت بھی اس کی لاش کا کوئی عطا پتا نہیں اب تو دریا سے لاش نورنے کا عمل بھی بند کیا گیا کیونکہ سرکار کے پاس وہ وسائل ہی نہیں جس سے دریا سے لاش نکالا آسان ہوتا اور نہ ہی ایسے گود کھور موجود ہے جو پانی کے اندر سے لاش کو دون دون کر باہر نکال لائے حصہ مقتصر ہم عدبہ اترام سلزلہ بارملہ کی ڈپٹی کمیسر سلسلس ازدر سہوا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دریا بند اس معصوم بچی کی لاش کو جہلیم سے باہر نکالنے کی اور جارہ تدبیر کرائیں اور متصرہ گریب پسمنگان کی عزرہ انسانیت مالی معاملت کے علاوہ کش کر کے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں خودکشی کرنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں مہدرم ڈی سی صاحبہ آپ کی کوشش سے ہو سکتا ہے کہ اور کوئی معصوم بچی ایسا انتہائی قدم اٹھانے سے رک جائے اور آپ بھی صدقہ جان کر اللہ کے دربار میں سرکوی اور کامیابی سے سرشار ہو جائے آج کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے مذبان عرصد فارق و جی مہد کے ساتھ اجاز جب تک کے لئے اللہ نیے بان